آج ہم بات کریں گے ڈراما سیڈیل جان اسار کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں جان اسار کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ زنیرہ بیگم دعا کو پھر کال کرتی اور کہتی ہے کہ تمہیں جس لڑکے نے فروخت کیا تھا اس کا نام سرفراز ہے یہ سن کر دعا بہت زیادہ حران ہو جاتی ہے اور زنیرہ سے کہتی ہے کہ میرا سرفراز سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی جس پر زنیرہ کہتی ہے کہ تمہارا آج بھی سرفراز سے ایک تعلق ہے جس پر دعا بہت زیادہ حران پرشان ہو جاتی ہے اور کہتے کہ میں سمجھی نہیں جس پر زنیرہ کہتی ہے سرفراز نے تمہاری بہن فیضت سے شادی کر لی ہے اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بہن کو سرفراز طلاق دے دے جس پر دعا بہت زیادہ پرشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ سرفراز کہیں میری بہن کو بھی فروخت نہ کر لے اس لیے مجھے اب اپنی فیملی سے ملنا ہوگا اگر میری بہن سرفراز کوئی ساتھ خوش ہے تو میں بھی سرفراز کو ماف کر دوں گی دوسری طرف جعفر غزنوی کو بتاتا ہے کہ کشمالہ بی بی نے اپنے ایک آنٹ سے ایک بہت بڑی رقم نکلوائی ہے جس پر غزنوی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کشمالہ کو کوئی ضرورت ہو یا صدقہ خیرات کرنا چاہ رہی ہو جس پر جعفر غزنوی کو کہتا ہے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں کشمالہ کی کار ریکارڈ چیک کر لوں دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ سرفراز کو ریدہ کال کری گے اور بتایا گی کہ کل مجھے دعا شاپنگ مال میں م ملی تھی اور دعا نے کسی امیرزادے سے شادی کر لی جو دعا کو تلاش کر تو میرے گھر تک آیا تھا دعا کے ساتھ دس بارہ گاڑ بھی تھے دو دعا بہت زیادہ امیر ہو گئی ہے یہ سن کر سرفراز بہت زیادہ پرشان ہوتا ہے اور ریدہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس امیرزادے کا نام جانتی ہو جس پر ریدہ کہتی ہے کہ اس کا نام غزنوی ہے اور تم مجھے بتاؤ کیا تم دعا کی بین فیضہ کے ساتھ شادی کر چکی ہے اور شادی والے دن دعا تمہیں ملن ہوئی تھی کیا تم نے دعا کو دھوکہ نہیں دیا دوسری طرح رومی دعا کو پھر کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ زنیرہ اپنے مقصد میں کام یاب نہ ہو جائے اس سے پہلے تم غزنوی کو ساب بتا دو آج زنیرہ کو ایک آدمی ملنے آیا تھا اور اس نے زنیرہ کو پیسوں سے بھر ہوا بیک دیا یہ سن کر دعا بہت زیادہ پرشان ہوتی ہے دوسری طرح جب سرفراز آفس جاتا ہے تو سرفراز کو معلوم ہوتا ہے کہ جس آفس میں وہ جوب کر رہے ہیں وہ تو غزنوی کا ہے جس پر سرفراز سو مجھتا ہے کہ اب دعا مجھ سے بدلہ ضرور لے گی اور میری جوہم بھی ختم کروا سکتی ہے غزنوی دعا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس لئے مجھے یہ جوب چھوڑنی ہوگی دوسری طرح غزنوی دعا کو کہتا ہے کہ تم کل تیار رہنا اور میں تمہیں اپنے آفس لے جاؤں گا جس پر دعا کہتی ہے کہ پہلے میں اپنی بیان سے ملنا چاہتی ہوں وہ ایک سکول میں پڑھاتی ہے کیا کل میں اپنی بیان سے مل سکتی ہوں جس پر غزنوی کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت جال تمہاری فیملی سے ملواؤں گا اور تمہارے والد کو بھی منا لوں گا یہ سب سن کر دعا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کا لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے